دوستو نمسکار میں ہوں آپ کا دوست اچاری گرلال سنگھ میں آج پھر حاضر ہوں ایک ایسی دوائی لے کے جو معاملی سی دکھنے والی ایک چھوٹی سی آپ کو ایسا لگے گا یہ کسی کام کی نہیں پر یہ جو دوائی ہے یہ آپ کے شریر کے لیے بہت ہی جیدہ جروری ہے وہ آپ کے شریر کی سب سے زیادہ رکشہ کرنے والا جو ہے وہ ہے چونہ آپ نے دیکھا ہوگا اس بھارت کے اندر قریب قریب سبھی پرانتوں کے اندر پان میں چونہ لگا کے کھایا جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیسٹ کے لیے کھایا جاتا ہے چونہ ہمارے شریر کے لیے بہت ہی لابدائک ہے چونے کو انگلیش میں کیلشیم کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہے ہماری ہڈیوں کے لیے کیلشیم کتنا جروری ہے ہڈیا ہی نہیں ہمارے ویٹامنز ہیں ان سب میں کیلشیم کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے ان سب میں کیلشیم کی جرورت ہوتی ہے وسا ہے اس میں بھی کیلشیم کی جرورت ہوتی ہے کھون ہے کھون میں بھی کیلشیم کی جرورت ہوتی ہے ان سب چیزوں میں کل ملا کے دیکھا جائے تو چونے کی ہمارے شریر میں بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے کیلشیم کی ہمارے شریر میں بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے جو لوگ پان نہیں کھاتے تو یہ مان کے چلیے تیس سال تک ان کو بھوجن سے ہی کیلشیم ملتا رہتا ہے چونہ ملتا رہتا ہے جیسے دودھ کے اندر سب سے زیادہ کیلشیم کی ماترہ ہوتی ہے کیلے میں بھی سب سے زیادہ کیلشیم کی ماترہ ہوتی ہے تو ایسی چیزیں کھانے سے تیس سال کی پینتی سال کی لاسٹ عمر مالو ہمارے چونے کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے ہمارا شریر عمر دراز ہوتا جاتا ہے تو ہمارے شریر کو چونے کی جرورت ہوتی ہے چالیس کے عمر کے بعد جیسے کی ہڈیاں کمجور ہونے لگ جاتی ہیں ویکنے سانے لگتی ہے ہڈیوں میں تو اس کو کیلشیم جادہ چاہیے چونے کی ماترہ جادہ چاہیے تو وہ چیز ہمیں کہاں سے پرابت ہوگی دوستو سب سے پراجین اور کیلشیم کا سروت ہے چونہ جو کچھ لوگ تباکو کے ساتھ میں کھاتے ہیں پان کے ساتھ میں کھاتے ہیں اور دھیان رکھنا جو پان کے ساتھ میں تباکو کھاتا ہے وہ ہانی کا رکھ ہے پان کے ساتھ میں کتھا کھاتا ہے تو وہ ٹیسٹ کے لئے کھاتا ہے لیکن جو چونہ لگایا جاتا ہے وہ چونہ ہماری ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے اس تریوں کو اگر مہاواری کی بیماری ہو جاتی ہے اس کو اگر چونہ دیا جائے تو کافی حد تک اس بیماری میں ان کو فائدہ پہنچے گا تو کافی حد تک اس بیماری پہ کابو پایا جا سکتا ہے تو کیلشیم آپ کو ہر جگہ اپلپ درائے گا کسی پانوالے سے لے سکتے ہیں آپ جا کے اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے آپ کو مٹھا لے لینا ہے جس کو چھاچ لسی بھی بولتے ہیں اور اس میں ایک چاول کے دانے کے برابر گیہوں کے دانے کے برابر مکس کر کے ہمیں روزانہ کھانا چاہیے مٹھا لسی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دہیں لینا ہے دہیں لے سکتے ہو آپ کہیں آپ کو دہیں بھی نہ ملے مٹھا بھی نہ ملے تو آپ اس کو سبجی کے اندر مکس کر کے کھا سکتے ہو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سبجی میں بھی کھا سکتے ہو تو اس پرکار اگر آپ چاول کے بنابر ڈیلی کھاتے روگے تو دیکھنا دیرے دیرے آپ کی ساری بیماریاں کٹنے لگ جائیں گی ہڈیاں مجبوط ہونے لگ جائیں گی ہمارا سواستے اچھا رہے گا اس کو کسی بھی پرکار لے سکتے ہو جیسے میں نے بتایا آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا چاہے کہیں بھی لے لو چاہے کاربو ہائیڈریٹ میں لے لو وسا میں لے لو بلڈ میں لے لو کہیں بھی لے لو وہاں پہ بھی یہ کام کرتا ہے ویٹامین بی سکس اس کے بنا چلتی ہی نہیں ہے تو کیلشیم کی ہمارے شریر میں سب سے زیادہ جرورت ہوتی ہے کیونکہ ہڈیوں کو مجبوط رکھتا ہے ہاں ایک شرط ہے یہ آپ کو بتاؤں گا میں کیلشیم کسے نہیں کھانا چاہیے جس کے گردے سمندی کوئی گڑھ بڑھ ہو جس کے پیشاب سمندی کوئی گڑھ بڑھ ہو جس کے پتھری کا روگ ہو اس آدمی کو کبھی چونہ نہیں کھانا چاہیے اس کو نقصان کرے گئے تو میں نے آپ کو بتائی دیا کس کو کھانا چاہیے کس کو نہیں کھانا چاہیے چونہ 35 سال سے جو بھی انسان آگے بڑھ رہا ہے اس کو چونہ ڈیلی کھانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی روپ میں کھائے پان میں کھائے پان میں نہیں تو ویسے ہی کھا لے جیسے میں نے بتایا لیکن میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ چونے کو تمباکو کے اندر کھائیے تمباکو ہانی کر کے تمباکو کے اندر کبھی چونہ نہیں کھائیے گا لیکن آپ کو چونہ جرور کھانا چاہیے دھنیوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ کسی دوسری ویڈیو میں سب تک کے لیے جائن دوستو سبسکرائب تو کر دو اتنی اچھی جانکاری دے رہے ہیں لائک کر دو سبسکرائب کر دو موسیقی